بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس لوگ آغاز کرتے ہیں تو ابھی جی صبح کا ٹائم ہے اور میں سہری کر کے سو ہی نہیں تھی اور اب جو ہے صبح ہی کر رہی ہوں گھر کی صفائی تو ابھی ہم صفائی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ صبح سے ہی خوبصورت سورج کا نظارہ اور ساتھ میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی گندم یعنی کہ ابھی جیسے جیسے سورج ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی گندم کا کلر سورج ہے ایسے ہی گندم کا کلر ہوتا جا رہا ہے اور صبح یہی سے لائن بنی ہوئی ہے لگتا ہے کوئی راکٹ وغیرہ جو یہاں سے گزرا ہے اس لئے اسمان پر لائن بنی ہے اس سائیڈ پر کھڑا ہوئی ہے جی چاند اسمان کے اوپر اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دن کے روشنے میں وہ چھپ جائے گا اور رات کے اندیرے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو فیلحال میں جلدی سے گھر لیتی ہوں گھر کی صفائی اور اس کے بعد اٹھائیں گے فجر کو اور اس کو سکول کے لیے تیار کریں گے اور آج جیک کو میں نے گھر سے نکال دی اور باہر کیونکہ یہ گھر میں کافی گن پھیلاتا ہے اور اب ادھر بیٹھا ہوئے یہ ادھر سے مجھے کبھی بلاتا ہے اور کبھی ادھر سے بلاتا ہے میں نے دروازے دنوں کار دی بند تو میں نے کہا اس کو عادت ڈالے گھر سے باہر رہے اور اس پینجرے میں اس کو بند کار دیتے ہیں تاکہ یہ رات کو بند رہے سیو رہے کیونکہ اکثر دوسرے جانور پھر ہوتے ہیں بڑے جو ان کو نقصان پہنچا دی ہیں اب میں نے اس کو باہر نکال لی یہ در بیٹھا ہوئے کیونکہ کسی طرح دروازہ کھلے اور میں جیک جیک آجو آجو گھر سے باہر ہی رکھیں ورنہ اس کو عادت پڑ جانی ہے گھر میں جیکی جیو تھی اس کے بھی عادت پڑ گی تو وہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی اس لئے میں کوشش کرتا ہوں یہ چھوٹا ہے اس کی عادت ڈالیں کہ یہ گھر سے باہر ہی رہے جیسے گھرمیاں شروع ہوتی ہیں گھر میں کچھرہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں کے نسمت گھرمیوں میں زیادہ تر آندھیاں آتی ہیں اور گھردوں کو باہر زیادہ ہوتا ہے جس کی عادت سے مٹی مٹی ہوتی ہے گھر کی صفائی ہو چکی ہے تو میں نے کہا ساتھ ہی ہم اپنی باہر والا جو سیان ہے اس کی بھی صفائی کرتے ہیں بس سوزی جو ہے اس نے تھوڑا سا اکھاڑ بکھاڑ دی ہے تو ابھی اس کی کوشش تھی صفائی ہوگی میں اندر بھاگ کے چلا جاؤں لیکن میں نے کمرے گھر کا دروازہ بند کر دی ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کیا ہے چل باغ چل باغ یہاں پہ ریت ہوتی ہے تو جھاڑو لگانے کے بعد یہاں پہ پانی کا چھٹا لگا دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ رہا ہے ہمارا گھر جو ہے وہ بلکل صاف ستھ رہتے ہیں ہاں جی صبح صبح دھنیوں کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ گھر کی دیسی دھنی ہے تو اس لئے ان کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے آجو رکے ہو کیوں کچھ بھی نہیں کہتا آپ کو چل سوزی باغ آجو آجو شباش تو صبح ہی آ چکے ہیں ہمسائیوں کے بچے کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عید کا کپڑے لے کر دوں گی تو انہوں نے روزے رکھے ہیں پس تھوڑے بہت اس میں سے دو یا تین انہوں نے چھوڑے ہیں باقی سارے روزے رکھے ہیں ساتھ میں ان کو جو ہے سکول کے بیگز لے کر دینی ہے اور ساتھ میں لے کر دینی ہے کپڑے اور آج ہم نے جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے تو سائز تاریخ صاحب ان کا کیسے لے گے ان کو عمر کا اپنا خود کو نہیں پتا تو مجھے کیا پتا کون پتا اچھا اس کی نو سال ہے یہ چھوٹا کی اور اس کی کتنی ہوگی آپ کی بارہ سال اور یہ پھر چودہ سال کا چودہ سال کا لگتا تو نہیں ہے یہ بڑے والا صحیح ہوگی بارہ سڑھ تیرا یہ نو سال اتنا ہی ہوگا جودوں کا سائز بھی آپ لے لیں تو انشاءاللہ آج ان کی شاپنگ بھی ہو جائے گی کیونکہ آج ہم لوگ جانے والے ہیں عید کی ہماری پہلی شاپنگ ہوگی لڑائی صبح صبح لڑائی کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے میں یہاں سے کر رہی ہوں صفائی ادھر سے ہماری صفائی ہو چکی ہے اور بچوں کی سائز بھی ہوں وہ تارک صاحب نے لے لی ہیں وہ جا چکی ہیں اور ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی صبح صبح جائے نا مستیاں کرتے ہیں کٹتے نہیں ایک دوسرے کو بس ایسے ہی کرتے رہتے ہیں جیک جیک اے سوزی رک اچھا جیک بڑا شریف ہے اس کو میں اگر بولوں تو رک جاتا ہے لیکن یہ سوزی نہیں رکتا نہیں رکتا چل تو ابھی جی فیجر بیٹی جو ہے وہ سکول جا چکی ہے اور یہاں پہ فریج جو ہے وہ میں نے چلا دی اس میں کٹرائیوں وغیرہ بھر کے اور ساف میں چلا دی ہے پنکہ اور ادھر میں لگا رہی ہی تپڑی پہنکہ چلیں سا ساتھ میں جو ہے اپنا ویلوگ بھی بناتے رہتے ہیں اور یہاں سے جب تپڑی لگا دیتے ہیں تو یہ بالکل ایسے شیٹ جو ہے وہ ساف ستری ہو جاتی ہے تاریخ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا کام کیونکہ میں نے دکھایا تھا کہ ہماری جو تھی وہ جانوروں کا برتن وہ انہوں نے توڑ دیا تھا تو وہ جو ہے اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں اور میں نے کہا میں جلدی سے اپنے گھر کی ساری جو ہے وہ صفائی کر لیتی ہوں باہر سے تو میں نے صفائی فجر کے ہوتے ہی کر لیتی اور اب میں کر رہی ہوں جی یہاں پہ کمرے کی صفائی اور اس پہ تپڑی لگانے کے بعد یہ شیٹ جو ہے وہ بلکل ایسے سمکنے لگا دی چلیں جی الحمدلیلہ یہاں پہ میں نے جو ہے تپڑی لگا دیا اور ساپ پہ بیٹ شیٹ بھی ڈال دی اور کمرہ ہمارا جو ہے وہ بلکل ایسے ساف ستھرا ہو چکا ہے اور تاریخ صاحب جائے وہ باہر کر رہے ہیں جی ہماری کھر لی ہمارے جو برتن ہماری نہیں ہماری بہنسوں کا جو تھا تو وہ اصل میں کر دیا تھا خراب بہنسوں نے کل اس کی سیٹنگ کیونکہ ابھی ان کو چارہ جو ہے نا کل ہم نے زمین پر ڈالا تھا اس والی کو ادھر کر دیا اس والی کو ادھر تو اب اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے کل تو بلکل ایسے توڑ پھوڑ کر دی تھی تو ابھی جو ہے نا اس کو کیل وغیرہ لگا رہے ہیں یہ ہے کہ کیل جو ہے وہ تھوڑے سے بڑے آگے ہیں تاریخ صاحب بول رہے تھے کہ چھوٹی ہوتے تو پھر کامیاب ہوتے تو ابھی جی الحمدلیلہ چل رہی ہے ہماری موٹر اور میں نے اپنے ساتھ ہی کپڑے دھونے جو ہے وہ شروع کر دی ہے جیسے ہی چلتی ہے کیونکہ آج کال پانی کا تو وہ کئی ہے نہیں سسٹم لگانے والا تو میں نے کہا جھلے کمبل جو ہے وہ میں نے صوبہ ہی بھگو کے رکھ دیا تھا اب اس کی میل جو ہے وہ سمجھے نکل چکی اور میں اس کو کوٹ کے دھونگی ادھر بڑے والے اس میں تاریخ صاحب میرے ساتھ دیا ہے مدد کریں گے میری اس وہاں پہ رکھنے میں کیونکہ یہ کافی وزنی ہو جاتا ہے جب اس کو پانی میں بھگویا جاتا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے کوٹ لیا اور اب اس کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ ساف ہو جائے گا پانی کے پریشر سے نا پابی جی میں نے کمبل دو لیا تاریخ صاحب نے میرے ساتھ ملکی ہم نے کمبل دو کے نکال کے جیسے اس کا پانی خوشک ہوگا نا تو پھر ہم اس کو خوشک ہونے کے لیے ڈال دیں گے اور یہاں پر چار پائی تھوڑی سی خراب ہوئی تھی تو میں نکا چلیں اس کو بھی دھو لیتے ہیں تو یہ سرف ہے اور ساتھ میں برج کی ساتھ اچھے سے نا وہ کر لیں گے اس کو تو میں تھوڑا جلدی جلدی کر رہی ہوں کہ میرے سارے کام بھی ہو جائیں اور پھر ہم لوگ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے تو بس یہ ہے کہ کام کے ساتھ پھر سارے کام چلتے رہتے ہیں آج کل مسروف کیا تھوڑی زیادہ ہے چلیں جی تو ابھی ہماری فل اینڈ فائنل تیاری جو وہ ہو چکی ہے بس گھر کے کام شام کیا اور ونڈو میں نے اس لیے کھول دیئے کیونکہ یہاں پر سارا سسٹم جو وہ چل رہا ہے تو میں نے کہا کوئی چیز ہیٹ وغیرہ نہ ہو اس لیے ساتھ میں پنکھا بھی چلا دیتے ہیں ہماری کونسی بجلی ضائع ہو رہی مفت کی بجلی ہے کیونکہ دھوپ کافی زیادہ چلو 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 شلو چلو 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 joch اجلو بےٹے چلو چلو یہاں پر ابھی آپ سف سوچ رہوں گی کہ ایک ٹھیلہ ابھی سے پکڑ لیا آتھ میں تو اس میں Rendez ایک دو کمیز ہیں ان کا جو میں نے دفتہ لی نایے اور ساتھ میں دفتہ کھو بھی کروانے والی تو آج جو ہے تھوڑی لیٹ میں نے کیا ہے کہ فجر کو سکول سے لے لیں گے وہ پڑھ لے گی سکول میں اور دوسرے نمبر پر آج دو اپریل ہوگی ہے تو اس کی جو ہے اس مہینے کی فیس اور کچھ سٹریشنری کی فیس جو ہے نا وہ بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ وہ کرتے ہوئے جائیں گے تو ویڈیو میں کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تارکھ سا بھی ہاتھ رکھیں چلیں ابھی مر جائے گا فیلہار مر جائے آگا ماشاءاللہ جی بیر جیک کریں اور اس پہ بیر لگے ہوئے چلیں فیل کبھی دکھائیں گے ابھی جی الحمدلی الحمدلی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ فجر بیٹی کے کپڑے لینے کے لیے تو یہاں پہ اس طرح سارے جو ہےنا کپڑے لگے ہوئے کیونکہ گرمیوں کے حساب سے ہم نے اس لیے کپڑے لینے ہیں فروگ تو ہم نے لینے نہیں ہے نا فجر فروگ نہیں لینے کیونکہ ہمارے پاس فروگ جو پہلے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح پہ یہ سارے فروگτικوں لگے ہوئے ہیں اور اس طرح پہ یہ سارے گرمیوں کے advancedspakے کے کپڑے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے کسی کو دکھائے کردھا ہمیں طور پڑے کے لئے دکھائیں تو ابھی دیکھتے ہیں کپڑے اور خریدتے ہیں ادھر سے محمد سبان کے خرید دیں گے اس سائیڈ پہ بچوں کے لڑکوں کے اور اس سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں لڑکیوں کے اور بچوں نے آتے شراتے کرنے شروع کر دی محمد سبان کھڑے ہو جو یہاں سے لیے جی ہمیں محمد سبان کے کپڑے یہ جو کھڑے ہیں یہاں پہ سٹیچ کی ہوئے ہیں اور بازار میں رشت جو وہ بہت زیادہ کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت قریب قریب ہے اس کے تارک صاحب جو ہے نا وہ سبان کی شوپنگ کر رہے ہیں اور میں فجر کی ادھر سے یہ لوگ نہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ زیادہ اچھی لگ رہی تارک صاحب یہ اچھی لگ رہی یہ والا کلر ٹھیک نہیں ہے یہ والا نہیں ٹھیک یہ ٹھیک تو یہاں سے ہم نے اپنی خریداری جو رکھے ادھر دیکھو ٹھیک ٹھیک یہ اوپر والیاں بڑی ہے یہ صحیح ادھر دیکھو فجر آپ بھی پہنو فجر پہن کی چکر تارک صاحب فجر کے لئے دیکھیں ٹھیک روزیں شبنگ کھنا بہت ہی روزے کے سال ہمارض شہر میں آڑا بازار میں اتنا زیادہ رشتہ آہا تو میں آپ کو بتانے میں مہارہ گی دا تو ٹیبل بیٹی رہی ہیں اس فراب ہوگی تھی داد ہوانا شروع ہوگیا تھا اس لیے محمد زبان کہا رہا ہے دیکھیں جی دیکھیں جی اس نے پہلے شاپنگ دکھانا بھی چلے پہلے اسی کی دکھاؤ پہلے جی ادھر چلو اس طرف وہ کے تو یہاں پہ جی ہم نے لیے محمد زبان کے لیے جو ہے سوٹ سفید رنگ محمد زبان کے لیے سوٹ سفید رنگ کا سپیشل فرمائز ہے محمد زبان کے لیے سوٹ سفید رنگ کا سپیشل فرمائز ہے محمد زبان کی ایک انکل بھی ہے تو وہی بہت زیادہ اسے پیار کرتے ہیں ان کی فرمائز پہلے ہیں ہم نے یہ سفید سوٹ لیا ہے کہ انہے بولا تھا کہ محمد زبان نے اس دفعہ کیا ہے دیکھا ہے محمد زبان کے لیے اس دفعہ کیا ہے میں نے نے اس دوسرے بچے کا نکال لیا کہ اس کے دوڑا چھوٹا ہے اس لیے یہ والا سوٹ یہ سوٹ سے چھوٹا ہے تو بہت ہی پہلے ہیں تو یہ ہنگر میں لگے ہوئے تھا تو میں نے ان کو بھائی بھائی آج ہی پچاس روپے کا ہنگر ہے آپ رہنے دے میں نے کہا چلیں بھائی پیک کر کے دے دے کوئی بات نہیں میں نے کہا ہنگر میں ہوں گے تو علماری میں کھڑے کر دیں تو یہ نا اس طرح کر کے سوٹ ہے بیٹی کوئی چیز گھوم نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس کو ایسے پیک کر کے رکھنا ہے پھر بعد میں پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کلر میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس کو بھی کھول کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شلوار ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ کمیز اس کو ہم رکھتے ہیں اس سائر پہ اب ہی آتے ہیں ہم باقی شاپنگ کی طرح یہ آپ کی نہیں ہے یہ تو محمد سبان کی آنا چیزوں کو ایسے نکالنا شروع کر دیتا ہے اب چھوٹی چیزیں میں نے ان کے لئے لیا میں نے نہیں تارک سامنے لیا میرےaud کہ بعثوں کو پینا کے ساتھ شیua تھے ا셨�ека تھے صحصہ صح لیاں گا سبان دکھا ادھا ہے یہ محمد سبان ہے آپ کو پہن راگے اگر步 اور ایک یہ خجر نے لیا ہے nous فضل اس старت سے گلے میں میں پہنیがی اور کیا چیزیں لیا ہے اور ایک یہ سونا بھی خرید لیا ایکوں یہ اوری وہ لیا ہے یہ جب عیر کے دن پہنے گی نا یہ پانچ اونگلی میں انگوٹھی اور سات میں یہ ادھر بریس لیتے ہیں یہ فجر کے لیے لیے ہیں میں نے دو چونٹیاں کس طرح کی یہ دیکھیں پھول بنے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے ایسے کر کے چھوٹی سی چونٹی لگے گی یہ ایسے ایسے لگا گا 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 یہ لیے ہیں دور اور یہ تاریخ صاحب آپ لوگوں نے لیے پتہ نہیں کیا چیز لے لیتی مجھے نہیں یاد ہے یہ فجر نے پھر ڈالا ہے ایسے الی Eihem نے پہ ساڑا دیا ہم پیسے لے لیوں تو اتنا پیسے بڑی چیزوں پہ نہیں لگے جتنی چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ لگے ہیں سات میں ان کے لئے ہیں چودیاں پیش چودیاں عیر ایمسائیوں کی بی... کیونکہ اس پہلے بھی پریسے لے کر آئی تھی اور چندیے بچے اللہ میں اوپیونل WOW یٹر کے لئے ہیں یہ مجھےوں ان کے لئے ہیں نہ کن drill یہ فجر کے لئے دوسروں کے لئے کے لئے ہیں یہ شاپنگ کیا ہے یہ مہندی یہ رکے اور میں بھی تا رہی ہیں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں بڑی شاپنگ ہم نے دوسرے فراغ نہیں لئے ہم نے لئے جی کوٹن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارٹن گرمی ہو کی تو اس کو ایر پہ بھی پہن سکتے ہیں اور آپ روپین میں بھی بندہ پہن سکتے ہیں ایک سوٹ ہم نے لیا جی یہ یہ والا ہے فجر کا یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ہے جی سیم ہی ہے جیسے فجر بیٹی کا اسی طرح سیم ہے یہ ساتھ والوں کی بچی ہے تو ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی فجر کے چکنی ہے یہ اور یہ اس کے ساتھ پجام ہے یہ پھپی کا پھوٹ آگیا پھپی کا تاریخ صاحب بولتے ہیں کیونکہ وہ بچی ہیں جو ہیں وہ دو چھوٹی چھوٹی فجر جتنی پھپو ہے اور محمد سبان جتنی بتیجی ہیں ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں میں نے پیغام بیجے ہمارے آنے سے پہلے پہلے بچے ادھر آئے کھڑے تھے ہم لوگ آئے ہیں نا تو تاریخ صاحب نے کہا آپ جلدی کریں اثر کہ میں نے نماز پڑھی تو میں نے کہا چلے بچوں کو چیزیں دے دیں اور ساتھ میں آپ صاحب کو بھی دکھا دیں کیونکہ بچے انتظام نہیں اور یہ ہے جی سوٹ خوبہ کا ہے نا تاریخ صاحب یہ سوٹ ہے خوبہ کا تاریخ صاحب جو بولتے ہیں نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے مجھے کہتے ہیں خوبی بتری دے کپڑے لائی لائی لائے شہل لائی 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 تو یہ یہ ہے ان کا یہ والا اس کا کلر بڑے زبردست ہے میں نے کافی کوشش کیا لیکن یہ والا کلر مجھے تھوڑا بہتی ہی بچے نہیں پھلے یہ اس کے ساتھ ہے یہ آگے ضدے کے کپڑے وہ والے پھٹوپک ہے اور یہ ضدے کے لیے مجھے دیکھیں اس کا کلر بہت ہی پیار ہے اس کے اوپر ایک اور اسی کا کھڑائی تھی لائی دیکھ لیے بہت زیادہ ہیوی سوٹ ہم نے نہیں لیے کیونکہ گرمی میں اس طرح کے کپڑے ہی پہنے جاتے ہیں یہ اس کے ساتھ پراؤزر ہے ابھی جی ہاں پہ کپڑے آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا تاریخ صاحب نے کیا تھا خصوصی طور پر دکچوں گے کپڑے یہ ہم نے سلائی کی ہوئے لیے ہیں اچھا کپڑا جی ہے وہ دیکھ ہوئی ہے ساتھ نے پڑھائی ہوئی ہے کیونکہ آج کل ایک درزیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سلائی کرنے کے لیے اگر دینٹ ہو چھے سے سات سو روپیہ ایک سوٹ ہی سلائی لے لیے کپڑے یہ ایک بچے کے ہیں یہ دوسرے کے اور یہ دیسرے کے جو سو سبا سبا آئے تھے تو میں نے ان کو دکھایا بھی تھا ان کے لیے میں انہوں نے روزے رکھتے ہیں تو اسی سوچے میں سے تاریخ صاحب نے سب کو پکڑے لیتا گئے یہ بچوں کو دے دو نا تین ان کو دے دو تین سوٹا نا دے ہی انہیں دیں آپ کے پاس تو پہلے بھی ہیں دو تین ہی ہیں تینوں بھائیوں کے ہوگے یہ میں نے چار لیے تھے یہ چار ہے یہاں پہ ابھی آیا تھے جی ہم دوسری شاپنگ کی تاریخ ہم نے دوسری شاپنگ کی ہم نے تاریخ صاحب نے اور میں نے اپنے لیے خوز بھی نہیں کھریدا کیونکہ بس آج کل ہم تھوڑی سی وہ اس ٹینشن سے نہیں ہیں جب اس ٹینشن سے ہیٹ لیں گے آپ سمجھ لیں پھر شاپنگ ہی شاپنگ ہے ہمارے لیے تو یہ ہم نے بچوں کے لیے جوتے لیے ہیں یہ میں ان کے سائز صبح ہی تاریخ صاحب نے لے لیے تھے یہ بڑے بچے کے تو بھی ان کو پینا کے چیک بھی کر لیے تھے یہ عید پہ بھی چل جائیں گے اور سکول میں بھی چل جائیں گے اس لیے ہم نے کلر ایسے لیے ایک بچے کا تو ہم نے کافی دھوڑا لیکن بلایا کلر جاؤ انہیزا نہیں ہے فجر بیٹی آپ کی بڑی مہندی کا ہے بڑی مہندی یہ نہیں بڑی مہندی ایک میں نے لیے تھی مہندی ایک اور شاپ پر ہونا ہے یہاں پہ جی یہ بھی سیم ایسے ہی ہے دوسرا جوتا یہاں پہ آ جاتا ہے یہ تیسرے بھائی کا جوتا یہ دیکھیں اس طرح ان کی عید ہے وہ بڑی اچھی اور مزے کی ہوئی ہے چلے بھائی آ جائیں بندے کھڑے ہیں تو دہر میں دیکھ رہے ہیں کپی بھتری آ جاؤ کپی بھتری جو یہاں ہیں بڑے وہ کھڑے رہے تھے ابھی ان کو کپڑے میں چیک کرویں گے فجر آپ نے بہندی پہ نہیں کہاں ڈال دیا یہ نہیں بڑی بہندی بچوں کو دے آجو بیٹا آجو آجو پہلے بتاو ان میں سے پھوپی کھان ہے اور بتائی جی کھان ہے یہ ہے جی پھوپ یہ پھوپ ہے اور یہ بتائی جہاں اب میں ان کو کپڑے چاکار لو اللہ کرے کہ ان کو کپڑے جو ساٹھوں ان کو پورے ہیں یہاں 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 کپڑے سونے ہاں آپ کپڑے لائیں چیتہ چیتہ تھوڑی سی سوسے گی چوڑیاں بھی ہیں چوڑیاں بھی ہیں چوڑیاں مہندی بھی بس چونٹیاں کوئن لے ہیں وہ میں ادھر سے لے آؤں گا یہاں شاپر میں ڈال کے دینا ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں پکڑا ہو شاپر میں پہ کر کے کپڑے اور ساتھ میں یہ دے دینا چلے جی بچوں کو ان کی سارے چیزیں بانٹ شانٹ کے دیتے ہیں اور اس وراؤک ہم یہی پہنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ملے گی کال ایک نیو لوگ کے ساتھ تب تک کیلئے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیل سارے خیال رکھیں اور میں بیٹی زمین بیٹ پاہ